لم کوخ لم کوخ تو لم کا مطلب ہے کہ مرد اور کوخ دوبارہ سنتے ہیں لم کوخ تو اس تصویر کے اندر مرد ہے ان ساریہ دو سویر میں سے اس تصویر میں مرد ہے اور یہ دوڑ رہا ہے تو کوخ کا مطلب ہوگا یہ دوڑ رہا ہے لم کوخ تو یہ سلیکٹ کرتے ہیں لگا خسم کوخ لگا خسم کا مطلب ہے کہ لڑکا کوخ کا مطلب ہے دوڑ رہا ہے لگا خسم کوخ تو اسے سلیکٹ کرتے ہیں لفم کوخ لفم کوخ یعنی کہ عورت کوخ کا مطلب دوڑ رہی ہے لفم کوخ تو اسے سلیکٹ کرتے ہیں لفی کوخ لفی کوخ لفی یعنی کہ لڑکی کوخ دوڑ رہی ہے تو اس تصویر میں لفی کوخ لفم لی لفم لی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان ساری تصویر میں یہ سب جو ہیں پڑھ رہے ہیں تو لفم کا مطلب ہوا عورت اور لی کا مطلب اس تصویر میں عورت جو ہے پڑھ رہی ہے تو لی کا مطلب پڑھ رہی ہے دوبارہ سنتے ہیں لفم لی لفم لی یعنی کہ عورت پڑھ رہی ہے لگاہ سم لی لگاہ سم لی لگاہ سم کا مطلب ہے کہ لڑکا اور لی کا مطلب پڑھ رہا ہے لگاہ سم لی لوم لی لوم لی لوم کا مطلب مرد لی کا مطلب پڑھ رہا ہے لوم لی لفی لی لفی لی یعنی لفی ہم پڑھ چکے ہیں لڑکی کو بولتے ہیں اور لی کا مطلب پڑھ رہی ہے لفی لی تو اسے سلیکٹ کرتے ہیں لفم مور لفم موج لفم کا مطلب عورت موج ہم نے شروع میں پڑھا تھا کھانے کو بولتے ہیں تو اس تصویر کے اندر عورت کھا رہی ہے یعنی کہ لفم موج لفم بوا لفم بوا بوا یعنی کہ پی رہی ہے لفم بوا عورت پی رہی ہے لفم لی لفم لی عورت پڑھ رہی ہے لفم کوخ لفم کوخ تو ہم نے کوخ ابھی حالی میں پڑھا ہے کہ دوڑنے کو بولتے ہیں لفم کوخ عورت دوڑ رہی ہے لگرسون موج لگرسون موج لگرسون کا مطلب ہے کہ لڑکا جو ہم نے شروع میں پڑھا ہے موج کھا رہا ہے تو ان تصاویر میں سے ان تصاویر کو غور سے دیکھتے ہوئے اس تصویر کے اندر لگرسون موج یعنی کہ لڑکا کھا رہا ہے لگرسون لی لگرسون لی ابھی پچھلے ہم نے صفحے پر پڑھا تھا کہ لگرسون لی لڑکا پڑھ رہا ہے لگرسون کور ایک بات میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ اگر ہم سلیکٹ کرتے وقت کچھ غالط بھی کر لیتے ہیں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا بلکہ ہماری سکلز جلدی سے ہم سیکھ لیتے ہیں اور اگر ہم یہاں سمجھنا ہے تو ہم یہاں کلک کر کے آنسرز بھی چیک کر سکتے ہیں تو دوبارہ سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے لگرسون کور لگرسون کور تو کور کا مطلب تھا بھاگنا لگرسون کور لگرسون بوہ لگرسون بوہ بوہ کا مطلب تھا پینا لگرسون بوہ یعنی کہ لڑکا پی رہا ہے لگرسون مانج لگرسون مانج اس میں لڑکا لگرسون مانج کھا رہا ہے لگرسون بوہ لگرسون بوہ لگرسون بوہ لڑکا پی رہی ہے لگرسون مانج اب یہ بولنے میں تو کچھ سیم ہی ہے لیکن لکھنے کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو ہم پڑھ جوکے ہیں لگرسون یہ ہے لس گرسون دوبارہ سنتے ہیں لگرسون مانج یہ لکھا ہوا ہے لس گرسون یعنی کہ پڑھنے میں لگرسون ہی ہوگا لیکن لکھنے میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور مانج اس کا مطلب لڑکے کھا رہے ہیں یہ لڑکوں کی جمع ہو گئے دوبارہ سنتے ہیں لگرسون مانج لگرسون مانج تو اسے سلیکٹ کرتے ہیں لیفی بوہ اچھا تو اس کے اندر ہم نے پڑھا ہے لفی بوہ لڑکی پی رہی ہیں اور جب زیادہ ہو جائیں گے تو لفی بوہ دوبارہ سنتے ہیں لفی بوہ لفی بوہ اس کا مطلب لڑکیاں پی رہی ہیں لفی بوہ لزن بوہ لم بوہ ایک لڑکے کے لئے لزن بوہ یہ جو انم ہے یہ مرد کے لئے استعمال ہوتا ہے تو دوبارہ سنتے ہیں اسے لزن بوہ لزن بوہ لزن بوہ اس کا مطلب مرد پی رہے ہیں لفی کوہ لفی کوہ اس کا مطلب لڑکیاں دوڑ رہی ہیں لام بوہ لام بوہ مرد ایک مرد جو ہے پی رہا ہے لفی کوہ لفی کوہ لڑکی دوڑ رہی ہے لی فم مانج لفم مانج اس کا مطلب عورتیں کھا رہی ہیں لفم مانج لفم مانج عورت کھا رہی ہے لے گرسون لیز اچھا جی لگرسون لیز تو ایک کے لیے اگر ہوتا تو لگرسون لی ہوتا لیکن جب جمع ہو جائے گی تو لگرسون لیز نمارہ سنتے ہیں لگرسون لیز لگرسون لیز تو ہم اسے سلیکٹ کریں گے کہ لڑکے پڑھ رہے ہیں لگرسون لی لگرسون لی لڑکا پڑھ رہا ہے لزم کور اب ہم نے اپنی ہیرنگ جو اپنی لسٹنگ ہے اسے تھوڑا سا کونسنٹریٹ کرنا ہے اور ہم نے سننا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے دوبارہ سنتے ہیں لزم کور لزم یعنی کہ مرد حضرات کور دوڑ رہے ہیں لزم کور مرد دوڑ رہے ہیں لفم لیز لفم لیز تو ہم نے پڑھا ہے لفم عورتیں لیز کیونکہ اس کے آخر میں لیز کے آخر میں یہ ز کے آواز آگئی ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ عورتیں ہیں ایک نہیں ہے ایک عورت نہیں ہے یہ متعدد عورتیں ہیں لفم لیز اس کا مطلب عورتیں پڑھ رہی ہیں لفم کور لفم کور عورتیں دوڑ رہی ہیں لزم لیز لزم لیز اس کا مطلب مرد پڑھ رہے ہیں لفی لیز لفی لیز اور یعنی کہ لفیز لفی کا مطلب ہوگا لڑکیا لیز پڑھ رہی ہیں لفی لیز تو اس کو سلیکٹ کرتے ہیں لفم لیز لفم لیز لفم کا مطلب ہے خواتین لیز پڑھ رہی ہیں لفم لیز لفم لیز لفم جو ہم نے شروع میں پڑھا ہے لفم کا مطلب عورت لیز پڑھ رہی ہیں لفم لیز لفی لیز لفی لیز لڑکی پڑھ رہی ہیں دگاخصوں یہ لڑکی ہیں تو اگر ایک ہوتا ہے تو اگاخصوں ہوتا ہے لیکن جب زیادہ ہے تو ہم نے خودی سے جو ہے اس کو سمجھ لیا کہ اس میں زیادہ لڑکی ہیں تو ہم اسے دگاخصوں پڑھیں گے تو ہم بولیں گے آیا کہ ہم صحیح بول پا رہے ہیں یا نہیں ان تصویر میں سے ہم نے جو شروع میں پڑھا تھا ان فم کا مطلب عورت تو ان تصویر میں یہ عورت ہے ان فم دے فم یعنی کہ جب عورت کی جمع ہو گئی تو دے فم این ام مرد دے زم یعنی کہ مرد کی جمع دے زم کیا فم اب یہاں تھوڑا سا ایک گریمر کا آپ کہنے کے چیپٹر ہے جس میں ہم نے سلیک کرنا ہے یہ ان ہو سکتا ہے یا ان ہو سکتا ہے اور ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں دوبارہ سن لیتے ہیں آ آ این ان تو ہم نے شروع میں پڑھا تھا ان جو ہے وہ خواتین یا لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آ جو ہے وہ لڑکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یا مردوں کے لیے تو اسے دوبارہ سن لیں آ آ تو آ گاہ سو گاہ سو آ گاہ سو تو یہ صحیح ہوگا آ گاہ سو گاہ سو دوبارہ سنتے ہیں دے دے گاہ سو اس کا مطلب یہ زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اسے سلاک کریں گے دے گاہ سو دے گاہ سو دے گاہ سو لزاملیز لزاملیز